سترہ اکتوبر اٹھارہ سو اٹھاون کو ہندوستان کے آخری بادشاہ بہادر شاہ زفر کو میکنن میکنزی بحری جہاز میں بٹھا کر رنگون رمانہ کر دیا گیا جہاز میں شاہی خاندان کے پیتیس مرد اور خواتین بھی تاجدار ہند کے ساتھ تھی کیپٹرن نیلسن ڈیوس رنگون کا انچارج تھا وہ بندرگاہ پہنچا اس نے بادشاہ اور اس کے ہواریوں کو اصول کیا رسید لکھ کر دی اور دنیا کی تیسری بڑی سلطنت کے آخری فرماروہ کو ساتھ لے کر اپنی رہائشگاہ پر آ گیا نیلسن پریشان تھا بادشاہ زفر قیدی ہونے کے باوجود بادشاہ تھا اور نیلسن کا ضمیر گوارہ نہیں کر رہا تھا کہ وہ بیمار اور بوڑھے بادشاہ کو جھیل میں پھینک دے مگر رنگون میں کوئی ایسا مقام نہیں تھا جہاں بادشاہ زفر کو رکھا جا سکتی وہ رنگون میں پہلا جلاواتم بادشاہ تھا نیلسن ڈیوس نے چند لمحے سوچا اور مسئلے کا دلچسپ حل نکال لیا نیلسن نے اپنے گھر کا گہراج خالی کرایا اور تاجدار ہنز زل سبحانی اور تیموری لہو کے آخری چشم و شراغ کو اپنے گہراج میں قید کر دیا بادشاہ زفر سترہ اکتوبر اٹھارہ سو اٹھاون کو اس گیراج میں پہنچا اور سات نومبر اٹھارہ سو باسٹھ تک چار سال وہی رہا بادشاہ زفر نے اپنی مشہور زمانہ گزل لگتا نہیں ہے دل میرا اجڑے دیار میں کس کی بنی ہے عالم ناپائدار میں اور کتنا ہے بدنصیب زفر دفن کے لئے دو گز زمی بھی مل نہ سکی کوئے آر میں اسی گہراج میں لکھی دی یہ آج سات نومبر کا خنق دن تھا اور سن تھا اٹھارہ سو باسٹھ بن نصیب باشاہ کی خادمہ نے شدید پریشانی میں کیپٹن نیلسن ڈیوس کے دروازے پر دستک دی اندر سے اردلی نے برمی زبان میں اس بدتمیزی کی وجہ پوجھی خادمہ نے ٹوٹی پوٹی برمی میں جواب دیا کہ زل سبانی کا سانس اکھڑ رہا ہے اردلی نے جواب دیا کہ صاحب کتے کو کنگھی کر رہے ہیں میں انہیں ڈشٹپ نہیں کر سکتا خادمہ نے اچھی آواز میں رونا شروع کر دیا اردلی اسے چھپ کرانے لگا مگر آواز نیلسن تک پہنچ گئی تھی وہ گھسے میں باہر نکلا خادمہ نے نیلسن کو دیکھا تو وہ اس کے پاؤں میں کر گئی وہ مرتے میں باہر شاہ کے لئے گیراج کی کھڑکی کھلوانا چاہتی تھی باہر شاہ موت سے پہلے آزاد اور کھلی ہوا کا ایک گھونٹ پھرنا چاہتا نیلسن نے اپنا پیشٹل اٹھایا گارڈز کو ساتھ لیا اور گیراج میں داخل ہو گیا باہر شاہ کے آخری آرام گاہ کے اندر بو موت کا سکوت اور اندھیرہ چھایا ہوا تھا اردلی لیمپ لے کر باہر شاہ کے سرحانے کھڑا ہو گیا نیلسن آگے بڑھا باہر شاہ کا کمبل آدھا پستر پر تھا اور آدھا فرش پر اور اس کا ننگا سر تکیے پر تھا لیکن گردن ڈھلکی ہوئی تھی آنکھوں کے ڈھیلے پپوٹوں کے حدوں سے باہر اُبل رہے تھے گردن کی رگیں پھولی ہوئی تھی اور خوشک زرد ہوتوں پر مکھیاں مین بنا رہی تھی نیلسن نے زندگی میں ہزاروں چہرے دیکھے تھے لیکن اس نے کسی چہرے پر اتنی پیچار کی اتنی گریب الوطن ہی نہیں دیکھے تھی وہ کسی باہر شاہ کا چہرہ نہیں تھا وہ دنیا کے سب سے بڑے بھیکاری کا چہرہ تھا اور اس چہرے پر ایک آزاد سانس جی ہاں صرف ایک آزاد سانس کی اپیل تہریر تھی اور یہ اپیل پرانے کوئے کے تیوار سے لپٹی کائی کی طرح ہر دیکھنے والے آنکھ کو اپنے گرفت میں لے لیتی تھی کپٹن نیلسن نے باہر شاہ کی گردن پر ہاتھ رکھا زندگی کے کافلے کو رگوں کے جنگل سے گزرے مدت ہو چکی تھی ہندوستان کا آخری بادشاہ زندگی کی حد عبور کر چکا تھا نیلسن نے لوائکین کو بلانے کا حکم دیا لوائکین تھے ہی کتنے ایک شہزادہ جوان بخت اور دوسرا اس کا استاد حافظ محمد براہم دہلوی وہ دونوں آئے انہوں نے بادشاہ کو گسل دیا کفن پہنایا اور جیسے تیسے بادشاہ کی نمازیں جنازہ پڑھیں قبر کا مرحلہ آیا تو پورے رنگون شہر میں آخری تاجدار ہند کیلئے دوگز زمین دستیاب نہیں تھی نیلسن نے سرکاری رہائش کا کے آہاتے میں قبر کھدو آئی اور بادشاہ کو خیرات میں ملی ہوئی مٹھی میں دفنے کر دیا قبر پر پانی کا شڑکا ہو رہا تھا گلاب کی پتیاں بکھیری جا رہی تھی تو استاد حافظ ابراہیم دیلوی کے خزا رسیدہ زین میں تیس ستمبر اٹھارہ سو سیتیس کے وہ مناظر دوڑنے پھاگنے لگے جب دیلی کے لال قلعے میں باسٹ پرس کے بہادر شاہ زفر کو تاج پہنایا گیا تھا ہندوستان کے نئے بادشاہ کو سلامی دینے کے لئے پورے ملک سے لاکھوں لوگ دل لی آئے تھے اور بادشاہ جب لباس فاخرہ پہن کر تاج شاہی سر پر رکھ کر اور نادر شاہی اور جہاگیری تلوارے لٹکا کر دربار عام میں آیا تو پورا دلی تحسین تحسین کی ناروں سے گونج اٹھا تھا نکارچی نکارے بجانے لگے تھے گوئی ہوایوں میں تانے اڑانے لگے تھے فوجی سالہ تلوارے بجانے لگے اور رکاسائیں رکس کرنے لگی تھی استاد حافظ محمد ابراہیم دیلوی کو یاد تھا بادشاہ زفر کی تاج پوشی کا جشن سات دن جاری رہا اور ان سات دنوں میں دلی کی لوگوں کو شاہی مہن سے کھانا کھلایا گیا تھا بگر سات نومبر اٹھارہ سو بھاسٹھ کی اس ٹھنڈی اور پہ مہر صبح بادشاہ کی قبر کوئی خوشحلان کاری تک نصیب نہیں تھا استاد حافظ محمد ابراہیم دیلوی کے آنکھوں میں آسو آ گئے اس نے جوتے اتارے بادشاہ کی قبر کی پائیتی میں کھڑا ہوا اور سورہ توبہ کی تلاوت شروع کر دی حافظ ابراہیم دیلوی کی گلے سے سوس کے دریاں پہنے لگے یہ قرآن مجید کی تلاوت کا اعجاز تھا یا پھر استاد ابراہیم دیلوی کی گلے کا سوس کہ کائپٹن نیلسن ٹیوس کی آنکھوں میں آسو آ گئے اس نے ہاتھ اٹھایا اور اس گریب الوطن قبر کو سلوٹ پیش کر دیا اور اس آخری سلوٹ کے ساتھ ہی مغل سلطنت کا سورج ہمیشہ ہمیش کیلئے قروب ہو گیا آپ اگر کبھی رنگون جائیں تو آپ کو ڈیگن ٹاؤنشپ کی کچھی گلیوں میں بدبودار جھگیوں میں آج بھی بہادر شاہ زفر کی نسل کے خاندان مل جائیں گے یہ آخری مغلبادشاہ کی اصل اولاد ہے مگر یہ اولاد آج سرکاری کے وزیفے پر جل رہی ہے یہ کچھی زمین پر سوتی ہے ننگے پاؤں پھیرتی ہے ماک کر کھاتی ہے اور ٹین کے کنسٹروں میں سرکاری نل سے پانی برتی ہے مگر یہ لوگ اس قسم پرسی کے بہوجود خود کو شہزادیں اور شہزادیاں کہتے ہیں یہ لوگوں کو عیدہ رفتہ کی داستانیں سناتے ہیں اور لوگ کہہ کہہ لگا کر رنگون کی گلیوں میں گم ہو جاتے ہیں گھر کہتے ہیں موسیقی